احمد نسلی اللہ رسول اہل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ پوٹیٹو پیزا کی ہے یہ بہت جلد ہی تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ بچے اور بڑے سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ایک پیارہ سا کمنٹ دے کے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ نے یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ یہ ریسپی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے تو یہاں میں نے لیا ہے غدت باول اور اس میں میں ڈالوں گا تین چمچ میدے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں ڈالوں گا آدھی چائے کی چمچ نمک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھے طریقے سے مکس کرلوں گا تاکہ نمک اور میدہ آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں آپ یہاں میدے کی جگہ کان فلور کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میدہ اور نمک اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب میں اس میں دو دہ دنڈے شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں دو ادت درمیانے سائز کے آلو جن کو میں نے چھیل کر اور باریک گریٹ کیا ہوا ہے وہ شامل کروں گا آلووں کو دبا کے اچھے سے میں نے ان کا پانی نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل خشک فارم میں ہیں اب میں تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں یہاں میں نے لے لیا ہے گذر پین اب میں اس میں تقریباً دو کھانے کے چمچ کھانے کے تیل کے شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پین کو میں اچھے سے ہلا لوں گا تاکہ کوکنگ آئل تمام پین میں لگ جائے اب میں اس میں انڈے کے مکس کر کو شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آکھ کا فلیم میں نے لو رکھا ہوا ہے اس کو میں ہلکی آج پر پکاؤں گا تاکہ ہمارے آلو اچھے سے پکچیں سپیچلہ کی مدد سے مکس کر کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے مکس کر کو ہر طرف سے ایک جیسا کر لیں گے تاکہ کہیں سے موٹا اور کہیں سے پتلا نہ ہو تو یہاں مکس کر سیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈھک کے ایک سے دو منٹ کے لیے بکاؤں گا تو یہاں تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں ڈھکھا نہ ٹا کے اس کو چیک کرتا ہوں تو یہاں مکسر ایک طرف سے تقریباً پک چکا ہے اب میں اس کو سائٹیں تھوڑی سی سیٹ کر کے اس کو پلٹا لوں گا اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک طرف سے پلٹا لیا ہے اب میں اس پہ کیچ اپ لگا رہا ہوں آپ چاہیں تو اس پہ پیزا ساؤس بھی لگا سکتے ہیں لیکن پیزا ساؤس ابھی میرے پاس آویلیبل نہیں ہے تو میں اس پہ کیچ اپ لگا رہا ہوں برش کی مدد سے کیچ اپ کو اچھے سے لگا دوں گا تاکہ یہ ایکولی ہر جگہ پہ لگ جائے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیچ اپ ہر جگہ پہ اچھے سے لگ چکا ہے اب میں اس پہ ایک ریش کیا ہوا چیز ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں موزریلا چیز استعمال کر رہا ہوں آپ چاہیں تو چیڈر یا پروسس چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں چیز کو میں نے باریک کرش کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو چیز کے سلائسز بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی ایک پیارا سا کمنٹ دیجئے گا تو یہاں میں نے اچھے سے چیز لگا لیا ہے اب میں اس پہ باریک کٹی ہوئی شملا مرچ لگاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شملا مرچ کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے شملا مرچ میں نے لگا لیا ہے اب میں اس کے اوپر باریک کٹے ہوئے ٹیماتر لگاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق مزید سبزیاں جیسے بند کو بھی بغیرہ ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ شملا مرچ و تمارٹر یا جو بھی سبزی آپ لگائیں گے اس کو آپ نے باریک کٹنا ہے تاکہ وہ کچھی نہ رہ جائے اب میں اس کے اوپر آلیوز لگا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں تھوڑا سا ہاری گھنوں ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیزا کتنا زبردست اور کلر فل لگ رہا ہے یہ نہ صرف دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے بلکہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتا ہے آپ اسے شام کی چائے کے سنیکس کے طور پر یا بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں یا دوپہر کے ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں اب میں اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرش شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اسے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ لال مرش اسکپ کر سکتے ہیں اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھک کے ایک سے دو منٹ کے لئے پکاؤں گا یہاں تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں ڈھک کر نٹھا کے اس کو دیکھوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چیز بالکل میلٹ ہو چکا ہے اور ہمارا پیزا بالکل تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ یہ ریسی پی گھر پہ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی یہ ریسی پی کھانے میں نہایت مزیدار اور بنانے میں نہایت آسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لئے بہت ہی اچھی ہے کیونکہ اس میں آلو چیز اور انڈا شامل کیا گیا ہے چلیں اب اس کا ایک پیس کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کلر فول اور بہت ہی مزیدار پیزا بالکل تیار ہے اب میں آپ کو اس کا ایک فائنل لک دکھا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا چیزی اور کتنا زبردست بنا ہے میں اس کو سائٹ سے تھوڑا سا کاٹوں گا دوستو آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری تمام دکھ پریشانیوں کو ختم کرے اور ہمیں ہمارے نیک مقاصد میں کامیاب کرے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ